موسیقی کاندر علی آپ کی بیگم صاحب سے جاتے راپتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہیں ساتھ ملا کے کوئی منصوبہ بنانا چاہتا ہے موسیقی موسیقی کبیر آلیا میری ساتھ نے تمہیں چھوڑ دیا موسیقی 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 وہ تمہیں وہ تمہیں میں ملکے بتاؤں گی یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو یار اس نے مجھے خود نہیں بتا کہ میں کہاں ہوں اسے تم یہ بتا تم کہاں میں وہاں آجاتا ہوں ارے نہیں نہیں ایسے نہیں پولیس ابھی بھی تمہارا پیچھا کر رہی ہوگی تم مجھے جیسے ہی ملوگے پولیس ہم دونوں کو گرفتار کر لے گی ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینا ہوگا اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کابر کہاں ملنا ہے ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے لیکن سرکار اس نے تو ساپ انکار کر دیا کہ وہ میرا کام نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے آپ کو پول ہاں انسپیکٹر کا فون آیا تھا مجھے وہ بتا رہا تھا کہ کیا وجہ ہوئی اس لڑکی نے رشبت لینے کا کوئی ویڈیو پروف حاصل کر لیا انسپیکٹر کے خلاف اب وہ دکھا کر بلایک میل کر رہی ہے اسے لیکن سرکار اسے گرفتار کر کے کہ وہ بلایک میل کر ویڈیو پرامت بھی تو کروایا جا سکتا ہے دیکھو ایسان اگر ایسے کچھ ہو سکتا ہے تو انسپیکٹر خوب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے جی ہاں وہ تو مجھے صاحب انکار کر رہا ہے کہ وہ میرا کام ہی کر سکتا اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ وہ مجبور ہے خود فسا ہوا ہے لیکن سرکار میرے پینتیس لاکھ وہ شڑا پیسہ تمہارے پینتیس لاکھ کے لیے کیا وہ اب اپنی نوکری کو دعو پر لگا دے گا اکل استعمال کرو اکل آگے ہو تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو پھر بیٹھ کے سوچو تمہیں سمجھ آ جائے گا کیا پرام ہے پھر بیٹھ کے سوچو تمہیں سمجھ آ جائے گا بی بی جی بی بی جی میں نے کھانا لگا دیا ہے کھانا کھالے آپ نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا مجھے بھوک نہیں گیا مجھے نہیں کھانا کھانا بی بی جی میں چلی جاتی ہوں لیکن کھانا تو کھالے میں نے کھانا تجھ سے نازی سلی جا یہاں سے کھانے سے ناراض نہیں ہوتے سمجھ نہیں آتی تجھے پھولے جاتی ہے پھولے جاتی ہے مجھے یہاں آگ لگی بھی ہے اور تو ہر کھالے کی بات کرتی ہے جاتے کیوں لی جہاں سے ацبوڑا ایک اگر اگر اور اگر ساڑ گل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کھالا کہ میں نے تو اسے اپنی طرف سے پوری وفاد داری دکھائی ہے دکھائی نہیں نبھائی بھی ہے کمال کرتے ہیں چودری جی آپ بھی آخر آپ کب تک مجھے شک کی نکاح سے دیکھتے رہیں گے وفاداری تو میں نے آپ کے ساتھ نبائی ہے سب کچھ تو آپ جانتے ہیں پھر بھی مجھے شک کی نکاح سے دیکھتے رہتے ہیں اور یا تیری تمام تر وفاداریوں کے باپ جو سارے منصوبیں انسان گل کے کامیاب ہوتے ہیں یا تو تو بے وکوف ہے یا پھر قدار ہے وہ کیا کہتے ہیں اکل مند دشمن سے بے وکوف دوز زیادہ خطب ناکھنا ہے نہ ہی میں غدار ہوں نہ ہی بے وکوف چودری جی بات صرف اتنی ہے کہ میں نے انسار گل کو بے وکوف سمجھ لیا وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ اکل مند نکلا خیر اب نہیں اب میں اس کے خلاف ایسی پلاننگ کروں گا ایسی پلاننگ کروں گا کہ لگ پتا جائے گا اس کے کمال ہے اتنی بہادریس اتنے چلاک لوگوں کو چکمان دیا ہے تمہیں اور اب رونے لگی ہو عورت ہوں نا بڑی عمد ہے مجھ میں لڑنے کی لیکن جس کے لئے لڑا جائے اس کے گلے لگ کے رونا تو آ ہی جاتا ہے خیر اب ہم آجاد ہیں اب ہم کسی ایسی جگہ کسی ایسے طریقے سے جائیں گے کہ کسی کو پتا بھی نہ چلیں نہیں اب ہم یہاں سے ایسے نہیں جائیں گے کیا مطلب سارا ڈر خوف نکال کے جان کی احسان علی کو مار کے جان کی اسے میں معصومہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جی ہاں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ میں نے معصومہ کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی لیکن آپ قواہ ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا اسے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیا تھا جیسے مصومہ کو پتا چلے گا کہ اس کے شاہر کو انسار گل نے قتل کرایا ہے تو مصومہ مر جائے گی انسار گل سے شادی نہیں کرے گا خیر یہ تو ہے جی دراصل میں نے یہ پوچھنے کے لئے بھلایا تھا کہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے 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 جی کیسی پریشانی آپ کی بیگم انہیں لگتا ہے کہ جیسے آپ پیری بیٹی معصومہ سے شادی کر لیں گے آپ انہیں یقین دلا دیجئے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہم یہاں اپنی جان بچانے آئے ہیں اپنی جان دینے نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریشم ایسا کچھ نہیں کرے گی ایسا کچھ کرنا تو دور کی بات وہ ایسا کچھ کہے گی بھی نہیں اور اس بات کی زمانت میں دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں معصومہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جی ہاں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ میں نے معصومہ کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی لیکن آپ گواہ ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا اسے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیا تھا اب یہ اور بات ہے کہ اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ دوبارہ شادی کر کے بھی بیبا ہو گئی اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ یہ شادی غیر شرعی ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اب اب میں اسے باقاعدہ شرعی طور پر اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں اس سے میری بیوی بننے کے بعد وہ میرے لئے میری عزت بن جائے گی اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف ٹیوڑی آنک سے بھی دیکھ سکے مجھے اس میں اس میں خطرہ لگ رہا ہے خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ میں آپ کو یقین دلا چکا ہوں کہ ریشن میں ایسا کچھ نہیں کرے گی اور اگر وہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے گی تو میں اس کی جان لے لوں گا مجھے سوچنے کے لئے لگ چاہیے بلکل آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں میں کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا اگر زبردستی ہی کرنی ہوتی تو میں محصومہ کو چھوڑتا ہی کیوں؟ آپ پریشان نہ ہو میری مانیے جا کے آرام کیجئے اور آرام سے بیٹھ کے سوچئے گا پھر آپ کا جو بھی فیصلہ ہوں گا وہ مجھے منظور ہوں گا ہلو ہلو آدھا برس کرتی ہوں احسان صاحب مکماز کرنا؟ فون کیوں کی ہے؟ آپ کی بیچارگی پر ہسنے کے لئے اور آپ کو رولانے کے لئے اور یہ بتانا چاہتے ہوں کہ کبیر اور میں آپ کے پیسوں پر آیاشی کرنے کے لئے یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اس بار ہم کسی دوسرے شہ جانے کی غلطی نہیں کریں گی بلکہ کسی دوسرے ملک جائیں گی اور کہاں جائیں گے یہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ اتنا تو آپ جان ہی گئی ہوں کہ تمہارے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں تم تو ہمیں دوسرے ملک سے بھی گریبتار کروا لکے بس آخری سلام پیش کرنے کے لئے پان کیا تھا مالیا بیگم تُو میرے پیسے لے کے جان نہیں سکتی بس تمہیں ایسے ہی درپانا چاہتی ہوں یہ ہی چاہتی ہوں میں کہ تم کڑپو اسے یقین ہوگے کہ ہم اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں اسے ہم سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح ہم اسے بڑی آسانی سے اپنا شکار بنا سکتے ہیں بلکل نہیں دیکھو آلیا اگر ہمیں بھاگ کر دوسرے ملک کی جانا ہے تو نہیں کبھی نہیں اسے زندہ چھوڑ کر کسی صورت نہیں جا سکتے ہم اور تم بھی یہ مت سوچنا کہ اس کو مار کے ہاں میں کوئی گناہ ہوگا بلکہ سواب ملے گا وہ اتنا پاک پجود ہے جسے مر جانا چاہیے اس نے میرے جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں وہ نا جانے کتنیوں کی کرے گا سب کا حساب برابر کرنا ہے دیکھو آلیا تمہاری باتیں اپنی جگہ بلکل بجا ہے لیکن ہمیں ایک قدم بہت سو سمجھ کر اٹھانا پڑے گا ہم ہم سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ اور بزے کا بندوبست کریں گے ہم اور جس دن ہم نے یہ کام کرنا ہے اسی دن کی ٹکٹس لیں گے اور اسے مار کر سیدھا سیدھا ائرپورٹ جائیں گے یہ ٹھیک رہے گا ہم سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ جائیں گے ہم سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ جائیں گے جب تک ہمیں قید کرنے والوں کی مرسی ہوگی ان کی مرسی تو کچھ اور ہی ہے سوچ رہے ہوں ان کی مرسی مان لو کیا یہ کیا کہہ رہی ہے امی جان آپ معصومہ کو اس درندے سکندر کے حوالے کر دیں گی نہیں انسار گل کے حوالے کیا انسار گل کی انسار گل نے معصومہ سے دوبارہ شادی کی خواہش ساہر کی ہے اس کا ہم درد ہے اس کو عصد دینا چاہتا ہے تو پھر کیوں نہیں شرعی دور پر نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے نہیں امی جان یہ غلطی نہ کیجئے گا معصومہ کی زندگی پہلے ہی کھلونا بن کے رہ گئی ہے اب اسے دوبارہ انسار گل سے بیانے کی بات کریں گے تو اس کے علاوہ اور حل بھی کوئی نہیں معصومہ اس گھر میں بہت محفوظ ہے اور اب اس گھر میں اسے عزت کی زندگی مل رہی تو اور اگر اس گھر میں اسے موت ملی تو انسار گل کی بیوی نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اور اگر اسے پتا چل گیا کہ وہ اس کی سوٹن بننے والی ہے تو کچھ نہیں ہوگا مجھ سے وعدہ کی ہے انسار گل لیں زمانت دی ہے مجھے ایسا کچھ نہیں کرے گی وہ پھر بھی امی جان ایک بار معصومہ کی مرضی سے ضرور جان لیجی تم بات کرنا اسے جاننا کہ اس کے دل میں کیا ہے میں اس لیے بات نہیں کریں کہ وہ ابھی اتت میں ہے ٹھیک ہے امی جان میں بات کر کے دیکھتا ہوں میں بات کر کے دیکھتا ہوں میرے بات جان سے سکھ کی طرح نقصان ہوگا تیرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دوں اور تو بھی یہ بتا کہ معصومہ میری کیسے ہوگی پورے پہنتیس لاکھ آپ دیں گے پورے پہنتیس لاکھ میں دوں گا اب کیا لکھ کے دوں اپنے کام کی ٹیکشن اٹھا میرے کام کی ٹیکشن لے میرا کام ہوگا تو اس کے پہنے دوں گا نا اب میرے دماغ سے سارا بوجھ اترا ہے نا اب میں آپ کے کام کے بارے پہ سوچوں گا چلو یہ تو ہوگی ایک بات اب یہ بتا کہ معصومہ میری ہو نہیں کر اس میں سوچنے والی کونسی بات ہے چودری جی جیسے مسومہ کو پتا چلے گا کہ اس کے شاہر کو انسارگل نے قتل کریا ہے تو مسومہ مر جائے گی انسارگل سے شادی نہیں کریں خبردارہ دوبارہ تُو نے معصومہ کے مننے کا ذکر بھی کیا جدی سے زمان نکال دوں گا تیری چودری جی میرا مطلب ہے کہ یہ سننے کے بعد معصومہ انسارگل سے شادی تو نہیں کرے گی نا ہاں معصومہ کو بتائے گا کون ہے وہ بنگلے سے باہر آنی سکتی ہم بنگلے کے اندر جا نہیں سکتے معصومہ کو یہ بات بتائے گی انسارگل کی بیوی اتنا تو وہ کری سکتی ہے آپ کے لیے یا اپنے لیے تین دن سے اس کو فون ملا رہا ہوں فون بند جا رہا ہے آرے چودری صاحب کبھی تو فون کھولے گا نا ہمیشہ کے لیے بند تو نہیں ہو جائے گا یہ چیز یہ اینا پلاننگ ہے اب میں باز کرتا ہوں اپنی پیاری پابی جی سے جی ہاں چوزی کالیا نا تو آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے آپ کا دل بھی کرتا اس سے بدلہ لینے کا ہرے اسی کا تو انتظار ہے مجھے ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے چاند نکالوں گا اس کی میرے پیسے نکل مانے کے بعد ساری بات کا گواہ ہے احسان علی ہاں تم احسان علی کو یہاں بھیجو تاکہ وہ یہاں آ کر ماسومہ اور اس کی ماں کو یہ ساری بات بتائے پاسپورٹ آفیس سے تو ہم ہو آئے ہیں کیا دو دن میں یہ کام ہو جائے گا ارے بابا تین گناہ فیز بھری ہے ہم نے دو دن سے پہلے ہو جائے گا ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم تین گناہ فیز بھرنے کا زیادہ فائدہ ہے ورنہ پندرہ دن سے پہلے ہمیں پاسپورٹ نہ ملتا اور پندرہ دن میں اس ہوتل کا بلد کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے ہاں ظاہر ہے یہاں رہنا ہماری مجبوری ہے اور پھر یہاں ہم سیف بھی تو ہیں ہم کبیر تمہیں ایک اور کام کرنا ہے ایک گن کا بھی بندوبست کرنا ہے کر لوں گا میں آپ اگر غور سے دھیان سے میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی لہا انسپیکٹر صاحب اس آلیاں نے تو آپ کو بھی دھکا دیا ہے آپ کا دل بھی کرتا اس سے بدلہ لینے کا ارے سیکھا تو انتظار ہے مجھے ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے چاند نکالوں گا اس کے میرے پیسے نکلوانے کے بعد ایک بات بتاؤ یہ ہاتھ لگے گی کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس نے رات کو مجھے فون کیا ہے کہ وہ ملک سے بھاگنے والی ہے ہاں تو تو کیا آپ اپنے ذرائے سے ائرپورٹ والوں کو اس کا کرمینل ریکارڈ دکھا کر گرفتاری کی مدد مانگے تو بس بس اپنا دماغ زیادہ نہ چلا نہ ائرپورٹ والے ہماری مدد کیوں کریں گے ائرپورٹ والے صرف عدالت کا کہاں مانتے ہیں سمجھے تم تو آپ عدالت سے مدد مانگے نا ایک منٹ یہ کام ہو سکتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں پر یہ کام تو کر سکتا ہے میں سن ایک تگڑا سا وکیل کر اور اسے عدالت میں بھیج 35 لاکھ والے فراد کے پرچے کی کافی میں تجھے دے دیتا ہوں وہ اپنے وکیل کو دے وہ عدالت میں اسی علمے اس کا نام ڈالوات ہے واقعی؟ اس طرح وہ بھاگتے ہوئے پکڑی جائے گی یہ کس کا نمبر ہے؟ ہلو مگر آپ ہیں کون بھی تم سائبہ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے میں کرواتی ہوں تم جدی کرو یہ ٹھیک ہے 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 بی بی جی بی بی جی کوئی فان پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے مجھ سے جی ہلو سلام اس کیا بھابی جی ایک منٹ تم جاؤ نازی یہاں سے جی بہتر ہاں بولو بھابی جی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی سکندر علی تمہارے پاس میری ملازمہ کا نمبر کہاں سے آیا بھابی جی میں نے حرص کیا رہا ہے کہ میرے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اس بات کو چھوڑیں دیکھو پہلے ہی تمہاری وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے تم سے نہ بات کروں اس لئے مجھ سے میرا فان بھی لے لیا گیا ہے اور اگر میں نے تمہاری سے پھر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی نا تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے بھابی جی اپنے ملازمہ کو اپنے ہاتھ پر رکھا یہ بہت ضروری ہے بھابی جی میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے والا ہوں جس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ہاں بولو بھابی جی آپ کو پتا ہے نا کہ معصومہ کے شور کو انسار گل نے مجھ سے مروایا تھا جانتی ہوں میں تو اگر یہ بات معصومہ کو پتا کر جائے تو تو معصومہ انسار گل سے شاید نہیں کرے گی کہ اس کا مائدہ آپس ہوگا اور پھر پیاری بھابی جی آپ بتائیں گے کیسی رہی میری پلانی سیکندر علی میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی سمجھے تم اوہو آپ نے مفات کی تو کنبہ پڑے گا بھابی جی نہیں مگر میں یہ بتا سکتی ہوں کہ تمہیں یہ سب کرنا کیسے ہے آپ بولیں اس ساری بات کا گواہ ہے احسان علی ہاں تم احسان علی کو یہاں بھیجو تاکہ وہ یہاں آ کر معصومہ اور اس کی ماں کو یہ ساری بات بتائے اب بھابی جی آپ کو بتا ہے کہ احسان علی کی انٹری بین ہے آپ کے گھر میں تو پھر تم میرے فان کا انتظار کرنا جب انسارگل گھر پر نہیں ہوں گے تب تم احسان کو بھیجنا ہاں 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 لیکن سکندر علی یاد رکھنا کہ اس سے پہلے تمہارا فان نہیں آنا چاہیے ہاں 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 نو پرابلم اچھا جی نازی 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 جی بیگم صاحبہ کیا ہوا کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تمہارے نمبر پر میری کوئی کول آئی تھی ہاں پریشانیوں میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی بلکل نہیں پتا چلنا چاہیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ تم یہاں سے میند ہے جی میند لوگ میری میکن ایک بات پوچھو انسارگل کے ساتھ جو تمہارا نکاح ہوا تھا وہ تھا تو غلط مگر کانونی طور پر تو صحیح تھا نا میرا مطلب ہے کہ کانفریک میریج تھا لیکن اجسٹریٹ تو ہوا تھا نا کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سب اس لیے کہ اس کے بعد تمہاری شادی روشن سے ہوئی اور اب روشن کے بعد انسارگل سے تمہارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے حلیمہ کیا بکواس کری ہو ایسے ہی خیال آیا تھا اپنا خیال اپنے پاس رکھو ویسے اگر فرض کرو انسارگل تمہارا ہاتھ دوبارہ میجان سے مانگ لے تو چو جی اگر میں وہاں گیا انسارگل میری جان لے گا چو جی یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر تم لوگوں سے ملنے آیا ہے کوئی سچ بتانا چاہتا ہے میں نے پوچھا ہے کہاں ہو تم میں تو جی روٹوں پہ پھر رہا ہوں گھر بھی نہیں چاہ سکتا میں تو آسپٹل آ کے ملے مجھے معاف کر دیں اکبال سرکات انتظار